اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایشتی ویورز ایک زمانے میں ہندوستان کی انگریز سرکار کو ڈاکووں اور تھگوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا ان میں ایک سلطانہ ڈاکو بھی تھا جسے گرفتاری کے بعد پھانسی دے دی گئی تھی اس کی زندگی اور جرائم کی مکمل اور درست تفصیلات تو کسی کو معلوم نہیں مگر اس سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں ضرور مشہور ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سلطانہ ڈاکو کی تاریخ کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویورز ہندوستان کے نواب اور دولت مند لوگ سلطانہ ڈاکو سے خوف زدہ رہتے تھے انہیں یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ان کی دولت اور قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جائے گا صبح یوپی کے شہروں اور بڑی بڑی عبادیوں میں بسے عمرہ اپنا مالو ذر چھپا کر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور اس کی حفاظت کا خاص انتظام کرتے یہ لوگ سلطانہ ڈاکو کی لوٹ مار سے پریشان نہیں تھے بلکہ اس لیے بھی خوف زدہ تھے کہ وہ عمر بھر کی جمع پونجی ہی نہیں لوٹ کر لے جاتا تھا بلکہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا سلطانہ سینکڑوں انسانوں کو گولی اور خنجر کے موار سے ہلاک کر چکا تھا اور ہر واردات کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتا ہندوستان کے عمرہ اسے ایک صفاق اور بیرہم انسان سمجھتے تھے مگر یہی سلطانہ ڈاکو غریب اور بیبس انسانوں کا غم گسار اور ان کا مسیحہ بھی تھا کئی بار اس لٹیرے کے خلاف پولیس کو درخواست دی گئی اور اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا مگر پولیس اسے ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہی رہی خود پولیس کے کئی افسر اور سپاہی سلطانہ ڈاکو کی گولیوں اور خنجر کی دھار کی نیچے آ کر موت کا شکار ہو چکی وہ بندوق چلانے کا ماہر تھا کہتے ہیں کہ سلطانہ کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خطروں سے کھیلنا پسند کرتا تھا اسے موت کا مقابلہ کرنا آتا تھا ایک طرف ہندوستان کے نواب جگیدار اور مالو دولت رکھنے والے لوگ اس سے پریشان تھے اور سلطانہ کی گرفتاری یا پولیس سے مقابلے میں اس کی ہلاکت کی خواہش رکھتے تھے مگر دوسری جانب سلطانہ ڈاکو نے غریبوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی ویورز غریب اور بیبس لوگ سلطانہ ڈاکو کی درازی عمر کے لیے دعائیں کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطانہ لوٹا ہوا مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا تھا سلطانہ ڈاکو کا بچپن اور لڑکپن بھی غربت اور مفلسی کے ساتھ پیتا تھا اسے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا اندازہ تھا وہ جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے دو وقت کی روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے دردمندی کا احساس اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدارہا وہ غریبوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا ایک عرصے تک سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد اس طور کی انگریز انتظامیہ نے برطانوی سراغ رسانوں اور جاسوسوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ نے ایک لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا تھا مگر ان کی یہ ترکیب صوب من ثابت نہ ہوئی کسی نے سلطانہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی اور آخر کار محکمہ پولیس نے لوٹ مار کی مسلسل شکایات اور قتل کی مختلف وارداتوں کے بعد انگلینڈ کے مشہور سراغ رسان اور جاسوس کو سلطانہ کا خوش لگانے اور اسے گرفتار کرنے کی ذمہ داری سومت دی اس حوالے سے پولیس کے ایک افسر سیمیول پیریس اور سراغ رسان فریڈی ینگ جو مسٹر ینگ کی عارفیت سے پہچانے جاتے ہیں ان کا نام سامنے آتا ہے مختلف تذکروں میں لکھا ہے کہ مسٹر ینگ انگلینڈ میں اپنے شعبے کے ماہر اور ذمہ دار افسر مانے جاتے ہیں انہیں برطانیہ سے خاص طور پر ہندوستان بلائیا گیا تھا محققین کے مطابق انگریز دور کے سرکاری ریکارڈ میں سلطانہ ڈاکو کو اور اس کے جرائم کی تفصیلات کے ساتھ اس کے بارے میں دیگر ضروری معلومات درج ہیں کہتے ہیں مقامی انتظامیہ اور برطانیہ میں محکمہ پولیس کے افسران کے مابین سلطانہ سے متعلق خطو کتابت کا ریکارڈ آج بھی محفوظ ہے سلطانہ ڈاکو کی زندگی اور روبن ہیٹ جیسی افسانوی شہرت نے ہندوستانی عدیبوں اور فلم سازوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا اور یوں اس کردار پر ناولوں کے علاوہ فلمیں بھی سامنے آئی اس زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سلطانہ ڈاکو کے علاوہ بھی دوسری لٹیروں اور تھگوں کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹا جاتا اور کہیں بندوقے اور خنجس سے ڈرا کر مالوں مداز سے محروم کر دیا جاتا ڈاکو بے خوفی سے تجارتی کافلوں کو راستے میں لوٹ لیتے اور اس موقع پر کسی بھی خطرے کا احساس کر کے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریگ نہیں کرتے تھے انگریز سرکار نے چھوٹے قصبوں میں تھگوں اور لٹیروں کی شکایات کے بعد ان کی اخلاف سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا بیورز حکام کی ہدایت پر پولیس نے کئی کاروائیاں کی مگر سلطانہ جیسے ڈاکو کو گرفتار کرنا آسان نہ تھا اس کی ایک وجہ تو سلطانہ ڈاکو کے مخبر تھے جو پولیس کی کسی بھی کاروائی کی اطلاع اس تک پہنچا دیتے تھے اور دوسری جانب غریب دہاتی سلطانہ کو اپنا محسن اور ہمدر سمجھتے تھے اور اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت یقینی بنانے اور اس کی خطر جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے ان حالات میں پولیس کیلئے سلطانہ تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا اس ڈاکو کا اصل نام سلطان تھا جو نامعلوم کب سلطانہ ہو گیا اس نے آنکھ کھولی تو غربت اور تنگ دستی دیکھی اسے انگریز راج سے نفرت تھی کہتے ہیں اسی نفرت کی بنیاد پر اس نے پالتو کتے کا نام رائے بہادر رکھا یہ ایک عزازی نام تھا جو اس دور میں انگریز سرکار کی جانب سے اپنے وفاداروں کو دیے جاتا تھا اس ڈاکو کے گھوڑے کا نام چیتک بتایا جاتا ہے سلطان کا تعلق ہندوستان کی ریاست اتد پردیش کے ایک مسلمان گھرانے سے تھا تاہم اس کی اصل زندگی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بہت کم درست معلومات سامنے آئی ہیں اس کے چوری چکاری کرنے اور ایک ڈاکو کی حیثیت سے شہرت پانے کے حوالے سے مختلف قصے سننے کو ملتے ہیں سلطانہ ڈاکو لوٹ مار کے دوران مضامت کرنے والے کے ہاتھ کی تین انگلیاں کار دیتا تھا جس کا ایک مقصد دولت مندوں کو خوفزدہ کرنا تھا اور اس طرح وہ امیروں اور انگریز سرکار کے وفاداروں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہتا تھا کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے لڑکپن میں کہیں سے ایک انڈا چوری گل لیا اور گھر آیا اہل خانہ کو سلطان کی اس چوری کا علم تو ہو گیا لیکن کسی نے اسے کوئی تنبیہ نہ کی یوں اس کا حوصلہ بڑھا اور اس پہلے جرم کے بعد اسے چوری چکاری کی عادت پڑ گئی چھوٹی موٹی چوریوں میں کامیابی اور ناکامی کے علاوہ کبھی پکڑے جانے پر لانتان اور تھوڑی بہت مارپیٹ بھی ہوئی مگر اب وقت گزر چکا تھا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو چکا تھا سلطان کو چوری کرنے میں مزہ آتا اور پھر وہ وقت آیا جب اس لڑکے کو سلطانہ ڈاکو کے نام سے پہچانا جانے لگا دنیا اور قانون کی نظر میں وہ ایک مجرم اور امیروں کے نزدیک ظالم اور قاتل انسان تھا مگر کئی غریب خاندانوں کے لیے سلطانہ کی حصیت رابن ہٹ جیسی تھی سلطانہ اسی مشہور کردار کی طرح لوٹ مار کی رقم اور اشیاء غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتا اور کئی گھرانے اسی ڈاکو کی وجہ سے اپنے پیٹ کا دوزک بڑھتے تھے اس کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواہ میں واقعہ جنگل تھا جسے کجلی بن کے نام سے جانا جاتا تھا یہ جنگل اس وقت انتہائی گھنہ اور ہر طرح کے دھریندوں سے بھرا ہوا تھا اس جنگل کی ایک حد نیپال اور چین کو چھوٹی تھی دوسری طرف اس کی وسط کشمیر تا اخوانستان تک پھیلی ہوئی تھی یہاں حد طرح کا شکار بھی بے شمان ملتا تھا اور اکثر نواب اور انگریز یہاں شکار کی گھر سے پڑھاؤ ڈالا کرتے تھے سلطانہ ڈاکو کی کمینگا جس جگہ تھی وہ اسے اتنا گھنا تھا کہ دن کے اوقات میں بھی یہاں سورج کی روشنی کو دخل نہ تھا اسی جنگل میں گوسیوں کے ڈیرے بھی تھے جو دودھ بیشنے کا کاروبار کرتے تھے سلطانہ بھی انہی کے بھیس میں یہاں رہتا اور موقع کی مناسبت سے ہلیہ بدل کر نکلو حرکت کرتا تھا سلطانہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہمہ وقت چوکس رہتے تھے اس کے لئے جاسوسی کرنے والے پولیس اور انتظامیہ کے ہر فیصلے اور ہر کاروائی کی بروقت اطلاع اس تک پہنچاتے تھے کہتے ہیں کہ پولیس والے بھی سلطانہ ڈاکو سے ڈرتے تھے اور ان میں اکثر ان کے مخبر تھے خود نجیب آباد تھانے کا انچارج منوہر لال سلطانہ کا مخبر تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے ہر چھاپے کی اطلاع پہلے ہی مل جاتی تھی اور وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیتا ادھر میسٹر ینگ کو ابتدا میں سلطانہ ڈاکو کا خوج لگانے اور اس کی گرفتاری میں نکامی کا مو دیکھنا پڑا لیکن پھر ایک مقامی منشی عبد الرزا خان کے ذریعے وہ اس ڈاکو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس منشی کے سلطانہ سے بھی مراسم تھے اور عالی افسران سے بھی رابطے تھے سلطانہ کے لیے منشی یہ قابل بھروسہ شخص تھا اور وہ اسے اکثر ملاقات کرتا تھا ایک دن منشی نے بہانے سے سلطانہ کو ایک جگہ بلائیا جہاں پہلے سی پولیس چھپی ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی نگرانی سیمیول نامی انگریز افسر کر رہا تھا سلطانہ ڈاکو اس جال میں پھنس چکا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا انگریز افسر کی ہدایت پر اسے زفر عمر نامی پولیس افسر کی نگرانی میں دے دیا گیا یہ وہی زفر عمر ہے جنہیں جاسوسی ناول نگار کی حسیت سے بھی جانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد جب سلطانہ کو نجیب آباد کے اسٹیشن پر لیا گیا تو ہزاروں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہاں جمع ہو گئے پیورس جیل میں سلطانہ کی دوستی نوجوان افسر فریڈی ینگ سے ہو گئی تھی جو وقت کے ساست گہری ہوتی چلی گئی اسی پولیس افسر کی مدد سے سلطانہ کی جانب سے ایک وقت کے طریقہ کار کے مطابق معافی کی درخواست کی گئی جسے سرکار نے مصرد کر دیا سلطانہ کا بچہ اس وقت سات سال کا تھا سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے بعد وہ بچے کی دیکھ بال کرے اور اسے تعلیم دلوائے انگریز افسر نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور سلطانہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بچے کو تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیج دیا فریڈی ینگ بعد میں بوپال کا انسپیکٹر جنرل بھنا اور یہیں اس کی زندگی کا سفر تمام ہوا کہتے ہیں کہ اس کی قبر بھی بوپال میں ہے اسی بوپال میں عبیداللہ گنچ نامی علاقے میں آج بھی سلطانہ ڈاکو کے خاندان کے لوگ آباد ہیں بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ سلطانہ ڈاکو عاشق مزاج اور عیاش تھا ایک انگریز لڑکی بھی اس کے عشق میں مطلع رہی اور ان کے درمیان سلطانہ کی موت تک تعلق قائم رہا سلطانہ ڈاکو کے جرائم کی فرز طویل تھی اور اسے بے رہم لٹے رہے اور قاتل کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا اور مقدمہ کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد علاقے عدالت نے سلطانہ کو پھانسی کی سزا سنا دے سن انیس سو چوبیس کی ایک صبح اسے سزا پر عمل درامت ہوا اور سلطانہ ڈاکو کو ہمیشہ کیلئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہتے ہیں جب اسے تختہ دار پر کھیشنے کیلئے لائے جا رہا تھا تو اس کے حامیوں کی بڑی تعداد باہر موجود تھی جو اس کی بہادری کے قصیدے اور اسے محبت کا اظہار کرنے کے لئے مختلف لوگ گیتگا رہے تھے ویورز آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تائنکیو فر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ اور دو ایچڈی